آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھاب خبرنامے کے ساتھ میں شوانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں حکومت نے دفاعی فورسز کو میک ان انڈیا کے ذریعے امرجنسی ہتھیاروں کو خریدنے کی منظوری دے دی ہے داخل امور کی مرکزی وزارت نے دلی آپکاری پولیسی گھپلا معاملے کے سلسلے میں سابق ایکسائز کمیشنر اور ان کے نائب کو معطل کر دیا ہے پانسو سے زیادہ ماغنواز حامیوں نے ملکانگری زلے میں اڈیشا پولیس کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایز جیشنکر نے کہا ہے کہ بھارت عالمی پیمانے پر ایک اُبھردی ہوئی طاقت اور ایشیا میں ایک علاقائی طاقت ہے بھارت نے بہران سے دوچار سی لنکا کو اکیس ہزار ٹن کیمیکل فرٹیلائزر فراہم کیا ہے بھارت نے گربہ کو یونیسکو کے ثقافتی ورثے کی فیرس میں شامل ہونے کے لیے نامزد کیا ہے وزیراعظم نرین موڈی نے بلغاریہ کے صوفیہ میں بیس سال سے کم عمر عالمی کشتی چیمپینشپ میں سولہ تمقے جتنے پر بھارتی کشتی ٹیم کو مبارک بار پیش کی ہے بھارت نے تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقامی میچ میں زمبازے کو تیرہ رن سے ہرا کر سیریز تین صفر سے جیت لی ہے اب خبریں تفصیل سے حکومت نے دفاع فورسز کو میک ان انڈیا کے ذریعے امرجنسی ہتھیار خریدنے کی اجازت دے دی ہے کل وزیر دفاع راجناس سنگھ کی صدارت میں ہوئی ایک میٹنگ میں اس کی منظوری دی گئی یہ امرجنسی اختیارات دفاع فورسز کو ضرورت کے مطابق تیزی سے کسی بھی نئے استعمال ہو رہے ساز و سامان کے حصول کی آزادی دیتے ہیں اس کے تحت ساز و سامان تین ماہ سے ایک سال کی مقررہ مدت کے اندر پراہم کیا جائے گا ان اختیارات کے ساتھ مسلح فورسز اپنے بجٹ سے فنڈ خرچ کریں گی اور انہیں اس کے لیے وزارت دفاع سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی دفاعی فورسز کو ان اختیارات سے فائدہ حاصل ہوا ہے کیونکہ بھارتی فضائیہ اور آرمی کو بغیر پائلٹ کا ہوائی جہاز حیرون حاصل ہوا ہے جو لڈاق اور شمال مشرق میں نگرانی کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہوا ہے دیگر خریداری میں میزائل شامل ہیں جو کہ زمین پر بنکر جیسے آداب کو دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں وزارت داخلہ نے اس وقت کے آپکاری کمیشنر اربا گوپی کرشنا کو اور ڈپٹی کمیشنر آنند تیواری کو معتل کر دیا ہے دلی آپکاری پولیسی دوہزاری کیس بائیس میں مبینہ بے ذابطگیوں کے سلسلے میں سی وی آئی کے کیس میں انہیں نامزت کیا گیا ہے اس سے پہلے اس ماہ کی چھے تاریخ کو ڈلی کے لیفٹینین گورنڈر وینے کمار سکسینہ نے اس معاملے میں کرشنا اور تیواری سمیت آپکاری محکمے کے گیارہ اہلکاروں کو معتل کرنے کی منظوری دی تھی جب پچھلے سال یہ پولیسی بنا کر نافذ کی گئی تھی تو آئی ایس افسر کرشنا آپکاری کمیشنر تھے تیواری ڈپٹی کمیشنر کی حیثیت سے خندہ خدمات انجام دے رہے تھے صحت سے متعلق قومی ایتھارٹی این ایٹھینی ریاستی سطح کے اسپتالوں اور کلینکس جیسے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں کے لیے سخت رہنما ہدایات جاری کی ہیں تاکہ آئی شمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے معصر نفاظ میں سہولت پیدا کی جا سکے یہ رہنما ہدایات ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو آئی تی ہارڈویر کی منصوبہ بندی جائزے اور خریداری کے لیے ڈیجیٹل مشن کے ساتھ شکایت ترخواستوں پر کارروائی کرنے کے خاطر ایک بنیادی فریمورک فراہم کرتی ہے رہنما ہدایات کے بارے میں بات کرتے تھے صحت سے متعلق قومی ایتھارٹی کے ڈاکٹر آر ایس شرما نے کہا کہ اے بی ڈی ایم نفاظ کی سمت میں پہلا قدم اسپتالوں کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے پانسو سے زیادہ معنواز حامیوں نے کل اڈیشہ کے ملکانگری زلے کے سوابیمان انچل میں اڈیشہ پولیس کے سامنے خود سبردگی کی ہے ریاست کے ڈی جی پی ایس اے بنسل نے بتایا کہ انہوں نے اپنے یونیفارم جلا کر معنواز نظریہ کے تئین اپنے مخالفت کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں اڈیشہ حکومت کے ترقیاتی کاموں سے تحریک ملی ہے خود سبردگی کرنے والوں میں مرد اور خواتین شامل ہیں وہ رضا کارانہ طور پر جنبائی میں بی ایس ایف کیمپ آئے اور انہوں نے ملکانگری زلے ایس پی نتش بادوانی اور ملکان زلے کے ڈی آئی جی بی ایس ایف کی موجودگی میں اڈیشہ پولیس کے سامنے خود سبردگی کی آکاشوانی نے اس سے بات کرتے تھے ملکانگری زلے کے ایس پی نتش بادوانی نے بتایا اڈیشہ کا ملکانگری زلہ جو نقصر گتویزیوں کا قرد مانا جاتا رہا ہے یہاں پہ راجعہ سرکار اور قیدر سرکار کی نیتی سے جو وکاس کا گم پیزی میں ہوا ہے اس کے چلتے ہیں کل رالگڑا جی پی کے پات سو لوگوں نے اڈیشہ پولیس اور گیزرک کے آگے آکے آتم سمر پر کیا ہے ہمارا لکش یہی ہے کہ ہم اگلے ورشتہ زلہ کو نقصر گتویزیوں سے مکت کریں گے یہاں پہ ہر گاؤں میں آلموس کنکریٹ روڈ آ چکے ہیں اس سے آپریشنلی بھی ہم لوگوں کا بہت سائتہ ہوا ہے اور بھی کارے میں سپیڈ انکریز ہوا ہے کٹ آف ایریا جو پہلے ان کا ہات بیٹ تھا اب وہاں بھی گتویزیے کم ہونے کے قارن عام لوگوں کو بھی سائتہ دھو رہی ہے مرکزی وزیر داخلہ عامل شاہ نے کہا ہے کہ انڈی اے حکومت نے نقصر سے متاثرہ علاقوں میں بائی بازو کی انتہا پسندی کے تشدد میں خاطر خواہ کمی آئی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز ریاستوں سے مل کر بائی بازو کی انتہا پسندی کے مسئلے کو مکمل طور پر جڑ سے ختم کرنے کے لیے اہد بستا ہے جناب شاہ نے بھوپال میں مرکزی زونل کانسل کی 23 میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ 2021 میں بائی بازو کی انتہا پسندی کے پور تشدد واقعات کی تعداد گھٹ کر 509 ہو گئی جو 2009 میں 2258 تھی انہوں نے مزید کہا کہ 2009 میں انتہا پسندی کے تشدد آمیز واقعات میں 1000 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 2021 میں 147 لوگ ہلاک ہوئے ہیں مرکزی زونل کانسل کی 23 میٹنگ میں وزیراعظم نرین موڈی کے دہی علاقوں میں بینکنگ نیٹورک کی توسی کے دیکھے ہوئے خواب کے این متابق تمام گاموں میں پانچ کلومیٹر کے اندر بینکنگ کی سہولیات کی توسی کی جانب اہم ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا بعد میں جناب شاہ نے نیشنل فورنسکس سائنس یونیورسٹی کے بھوپال کیمپس کے تعمیر کے لیے بھومی پوجن بھی کیا ملک میں نیشنل فورنسکس سائنس یونیورسٹی کا یہ پانچ بھوپال کیمپس ہے اس موقع پر خطاب کرتے بھی انہوں نے کہا کہ اس امارت کی تعمیر پر تقریباً 80 کروڑ روپے خرج کیے جائیں گے وہاں بھی کاز بھی کیا اور جہاں کڑائی کرنے کی ضرورتی لالانک کرنے کی ضرورتی وہاں دھڑتا کے ساتھ لالانک کر کر بھی کام دیا ہے مالوہ کا کشیتر ایک جمانے میں کانگریس کے ساسن میں سیمی کا گھڑ بن چکا یہی سے دیش بر میں سیمی کے لوگ بھیجے جاتے اور کئی ساری آتن کی گھٹناوں کو انجام دینے والے مالوہ سے سیمی کے لوگ گھئے تھے مگر آج پورے مجھے پردیش کے اندر سے اور ویسے اسکر مالوہ سے سیمی کو مل سمیت اکھاڑ دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سیورات سنگھ سرکار نے کیا ہے اور کانون اور بیوستہ کے آنکڑے بھی بہت اچھے بنے جناب شاہ نے مدی پردیش پولیس کی رہائشتی امارتوں اور انتظامی امارتوں کا افتتاح بھی کیا اور سنگے بنیاد بھی رکھا اس پروگرام پر چار سو پچاس کروڑ روپے خرچ ہوں گے امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر عمید شاہ نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پولیسی دوہزار بیس بھارت کی روح ہے اور بھارتی تیا کا اعلانیہ ہے کل بھوپال کے ودھان صبح آریٹوریم میں آجہانی کشہ بھاؤ تھاکرے کی ست سالہ سالگرہ کے موقع پر بھارت کی تعلیم سے متعلق پولیسی پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پولیسی کا مقصد تعلیم کے شعبے میں بنیادی سطح پر بہترین نظریات لانے کے لیے کام کرنا ہے مدھے پردیش میں ریاست کے زیادہ تر حصوں میں شدید بارش کے سبب زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے پچاس سے زیادہ گھنٹوں سے ہو رہی لگاتار بارش کی وجہ سے ندیوں اور نالوں میں تغیانی آ گئی ہے اور بیشتر شہروں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تفصیل ہمارے نامانگار سے محکمہ موسمیات نے بھوپال اندور اجین رائے گڑھ اور گوالیر سمیت کئی ازلہ کے لیے آج رہ دلک جاری کیا ہے لگتار بارش کے سبب محکمہ تعلیم نے آج بھوپال اور اندور سمیت درجنوں سے زیادہ زیلوں کے سکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا ہے مسلطر بارش کے سبب ریاست کے زیادہ تر باندھوں کے گیٹس کو کھول دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ریاست کی سبھی بڑی ندیوں میں تغیانی آ گئی ہے ریاست بھر کے بڑے شہروں میں سڑک رابطے اور گاؤں کو بری طرح نقصان پہنچا ہے کل رائے دھانی بھوپال کے بیشتر علاقوں میں پورے دن بجلی اور انٹرنیٹ رابطہ منقطہ رہا وزیرالہ شیوراج سنگھ چوہان نے حکام کے ساتھ ہوئی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا اور عوام سے بدستور الٹ رہنے کی اپیل کی بھوپال سے خبرنامے کے لیے سنجیو شرمہ کی ریپورٹ میک وی موسمیات نے اگلے دو دن کے دوران مغربی مدھے پردیش مشرق راجستان اور شمال گجرات میں شدید سے شدید تر بارش کی پیش گوئی کی ہے آئی ایم ڈی نے ان ریاستوں کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا ہے جہاں دو سو میلی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے کہا ہے کہ بھارت اپنے حجم اور آبادی کے لحاظ سے عالمی سطح پر ایک اُبھر دی ہوئی اور ایشیا میں ایک علاقائی طاقت ہے انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کی انتہائی متحرک معیشتوں میں سے ایک ہے جس نے حالیہ برسوں میں شاندار ترقی کی ہے ڈاکٹر جیشنکر نے کل پیراغوے کے آسنسیون میں اپنے ہم منصف جولیو سیزر ایریولا کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کونفرنس میں یہ بات کہی دونوں رہنماوں نے نتیجہ خیز بات چیت اور دو طرفہ تعاون کے نئے شعبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا انہوں نے ترقی تجارت شاکرداری اور سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ انہوں نے دنیا کی صورتحال کے بارے میں اپنے مواقف کا تبادلہ کیا انہوں نے کہا کہ بین الاقامی ذابطوں پر مبنی نظام کے تئین ہماری مشترکہ اہد بستگی ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ شنگائی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے وزراء دفاع کی سالانہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آج سے ازوکستان کے شہر تاشخن کا تین روزہ دورہ کر رہے ہیں سالانہ میٹنگ کے دوران شنگائی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا جبکہ راجنات سنگھ کل میٹنگ سے خطاب کریں گے بھارت نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کانسل کو مزید نمائندہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ موجودہ جغرافیائی سیاسی حقائق کی اکاسی کی جا سکے اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی میٹنگ سے سکاب کرتے ہیں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ دوچیرہ کمبوج نے کہا کہ ایک حقیقی نمائندگی پر مبنی سلامتی کانسل وقت کی اہم ضرورت ہے بھارت نے بہران کے شکار پڑوسی ملک سری لنکا کو اکیس ہزار تن سے زیادہ کیمیکل فرٹیلائزر فراہم کیا ہے بھارت نے سری لنکا کے عوام کو ملک کے خصوصی مدد کے تحت دی جانے والی اس خیب کو بازابطہ طور پر بھارتی ہائی کمیشنر کے حوالے کیا بھارتی امداد کے تحت پچھلے مہینے چوالیس ہزار ٹن سپلائی کیے گئے سامان کے بعد اس سامان کو بھیجا گیا ہے روس نے دائش کے ایک خودکش بمبار کو حراست ملیا ہے جسے بھارتی لیڈروں کو قتل کرنے کی ذمہ داری سواپی گئی تھی روس کی بفاقی سیکیورٹی سروس ایف ایس بی نے بتایا کہ آزم موف نامی اس دہشتگرد کو اس سال اپریل اور جون مہینے کے درمیان ترکی میں دائش نے ایک خوشکش بمبار کے طور پر بھردی کیا تھا جہاں اسے ٹریننگ دی گئی تھی بھارت نے گربہ کو رخص کی شکل میں یونیسکو کے ثقافتی ورثے کی فیرس میں شامل ہونے کے لیے نامزد کیا ہے یونیسکو کے ڈائریکٹر ایرک فالٹ نے بتایا کہ بجلے سال درگا پوجہ کو یونیسکو کے ثقافتی ورثے کی نمائندگی کے طور پر شامل ہونے کے بعد بھارت نے اب دوہزار بائیس کے لیے گربہ کو نامزد کیا ہے وزیراعظم مرین مودی نے بلغاریہ کے صوفیہ میں بیس سال سے کم عمر عالمی کشتی چیمپینشپ میں سولہ تمغے جیتنے پر بھارتی کشتی ٹیم کو مبارک بات پیش کی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ہمارے پہلوانوں نے ملک کا سر فقر سے بلند کیا ہے کل رات ہرارے میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقامی میش میں بھارت نے زمباوے کو تیرہ رن سے ہرا کر سیریز تین صفر سے جیت لی یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ راجدانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے الگلک خبروں کو صحفہ اول پر جھگا دی ہے رولاناو ملاب نے وزیراعظم مودی کے ہریانہ اور پنجاب کے دورے کی خبر کو اہمیت دی ہے جس نے کہا گیا ہے کہ جناب مودی کل اندیاستوں میں صحت کی دو اہم سہولیات کا افتتاح کریں گے روزامہ راشی سار نے چین کی طرف سے بھارتی طلبہ کو ویزہ جاری کی جانے کی خواب پر توجہ مرکوز کی ہے جس کے مطاوی چینی وضاحت خاجہ میں اشیائی امور کے شعبے کے کانسلر جی رونگ نے ٹوئٹ کر کے بزنس ویزہ سمیت مختلف ذمہوں کے ویزے جاری کی جانے کا اعلان کیا روزامہ ہندوستان آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر حکومت نے دیفائی فورسس کو میکن انڈیا کے ذریعے امرجنسی ہتھیاروں کو خریدنے کی منظوری دے دی ہے داخل امور کی مرکزی وزارت نے دلی آپکاری پولیسی گھپلا ماملے کے سلسلے میں سابق ایکسائز کمیشنر اور ان کے نائب کو معطل کر دیا ہے پانسو سے زیادہ ماؤنواز حامیوں نے ملکانگری زیلے میں اوڈیشا پولیس کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایز جیشنکر نے کہا ہے کہ بھارت عالمی پیمانے پر ایک اُبھرتی ہوئی طاقت اور ایشیا میں ایک علاقائی طاقت ہے بھارت نے بہران سے دو چار سلنکا کو اکیس ہزار سن کیمیکل فرٹیلائزر فراہم کیا ہے بھارت نے گربہ کو یونیسکو کے ثقافتی ورثے کی فیرس میں شامل ہونے کے لیے نامزد کیا ہے اور وزیراعظم نرین موڈی نے بلغاریہ کے صوفیہ میں بیس سال سے کم عمر عالمی کشتی چیمپینشپ میں سولہ تمغے جیتنے پر بھارتی کشتی ٹیم کو مبارک بات سیش کی ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا